بسم اللہ الرحمن الرحیم بسکور اریجنل کے معزد ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر 974 ملاحظہ فرمائیں شاید تقدیریں سے مواقع فراہم کرتی رہی لیکن اس تجربے نے چودری دلاور کی شخصیت کا ہر پہلو ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح آیاں کر دیا مجھ سے بھی کیا پوشیدہ ہے؟ ڈاکٹر شاہ بولا کیا تم جانتے ہو کہ چودری دلاور میں کتنی زبردست صداکاری کی صلاحیت ہے؟ اسے اپنے اصل جذبات پر مصنوعی جذبات کا پردہ ڈالنے میں جو مہارت حاصل ہیں ایک شخصیت کے کئی روح پیش کرنے کا جو کمال حاصل ہیں ظاہر سے باطن کا پتہ نہ چلنے دینا اور زندگی کی عام صورتیال میں ڈرامائی تاثر پیدا کرنا یہ سب دلاور سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ یہ سیاہ کو سفید سفید کو سیاہ بنا کے دکھا سکتا ہے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا سکتا ہے ضرورت پڑھنے پر گدے کو باپ بنا لینا اور مطلب نہ ہو تو باپ کو گدہ سمجھنا اس کی فطرت ہے ڈاکٹر شاہ نے بے چینی سے پہلو بدلا لیکن اس وقت دلاور کے کردار کی خوبیوں اور ناکامیوں کا ذکر سے کیا حاصل؟ میں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ میں بھی صورتیال کو اتنا غیر معمولی اور ڈرامائی محسوس کرتا ہوں کہ مجھے تمہارے بیان کی صداقت بھی مشکوک لگتی ہے جو شاک تم نے ہمیں دیا اس کا مقصد کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے یعنی تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ڈاکٹر شاہ نے کہا یہ اعتبار کا کھیلی نہیں تھا محبت اور جنگ میں سب جائز سمجھا جاتا ہے اور جھوٹ فریب ایاری اور مکاری کا اسلحہ سب استعمال کرتے ہیں تم ڈاکٹرز کی ریپورٹ دیکھ سکتی ہو؟ کیا ڈاکٹر جھوٹ نہیں بولتے؟ موسی نے کہا آخر تم بھی تو ڈاکٹر ہو؟ میں نے کہا ہاں لیکن آلہ جھوٹ نہیں بولتے جدید الیکٹرانک مشینوں کو ایک آئینہ سمجھا جا سکتا ہے جس میں اندر کی تصویر نظر آتی ہے ایکس ری پھپڑوں کے ہر داگ کو دیکھا دیتا ہے ای سی جی سے دل کی دڑکن کی تصویر آ جاتی ہے تو آئی وی پی سے گردوں کے فیل کی ای جی سے دماغ کی حالت کا اندازہ کیا جاتا تھا مگر اب سیٹسکین سے جسم کے کسی بھی عصے کو اندر کوئی سے دیکھا جا سکتا ہے جیسے آدمی خود اپنی آنکھ سے دیکھے صرف یہی نہیں بعض اوقات باہر سے داگ دکھائی نہیں دیتا پھر آپ اسے دو عصوں میں کٹ کر دیکھ سکتی ہیں سیٹسکینر اس سے بھی زیادہ تفصیل سے دماغ کے مختلف عصوں کو دیکھاتا ہے یوں جیسے آپ سیب کے باریک باریک قتلے تراش لیں نیچے سے اوپر یا دائیں سے بائیں اور پھر ہر قتلے کو دیکھ لیں دماغ کو تراش بغیر کسی بھی عصے میں واقعی ٹیومر کی صحیح پوزیشن کا پتا چل جاتا ہے ریپورٹ تمہارے پاس ہے؟ نہیں تم تھامس اسپیٹل جا کے دیکھ سکتے ہو وہاں ایک پاکستانی ڈاکٹر ہیں میسز زبیدہ حارون ان کے شوہر مسٹر حارون اونکالو جیسٹر ہیں یہ کینسر کے ماہرین میں شمار ہوتے ہیں ان کی رائے حتمی سمجھی جا سکتی ہے اگر میں نے یونیورسٹی کالج اسپیٹل کے ڈاکٹر فریزر سے بھی ٹائم لیا اور انہیں نے وہی کہا جو میں نے تمہیں بتایا یہاں اسپیٹل کا ریکارڈ اتنا کنفیڈنشل ہوتا ہے کہ صرف عدالت کے حکم پر کسی کو دکھایا جا سکتا ہے مریض اور ڈاکٹر کے درمیان جو ذاتی اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے اس کا اعترام ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے میاں بی بی کی خلوت کا چنانچہ تم یہ ریکارڈ صرف میرے ساتھ جا کے دیکھ سکتے ہو یا پھر چودری دیلاور کے ساتھ مطلب یہ کہ نہیں دیکھ سکتے محسین بولا تم ڈاکٹر فریزر سے یا ڈاکٹر زبیدہ سے بات کر سکتی ہو اور یہ نام اتنے موتبر ہے کہ تم انہیں بھی جوٹا سمجھو گے تو انہیں گالی رو گے کیا کسی کو بھی آپ جوٹا کہیں تو یہ گالی سے کم نہیں ہوتا خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد میں نے دیلاور سے کہا یہ کتنی عجیب بات ہے کہ تمہیں اپنے انجام کی خبر تھی اس کے باوجود تم وہی کرتے رہے جو کرتے تھے تو نجارچ کو قتل کرنا چاہا ریچرڈ گورڈن کی گاڑی میں بم نصب کیا اگر مجھے خدا نخصہ یہ پتا چل جائے کہ میری زندگی اتنی کم رہ گیا تو میں تو کوشش کروں گا کہ خدا سے اور اس کے بندوں سے اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگو ہر غلطی کا کفارہ ادا کروں رنجش شداوت کے جو کانٹے میں نے دوسروں کے لیے بیشائے وہ سب چلنو تمام زندگی کے گناہوں کی تلافی تین مہینے میں تو ممکن نہیں مگر میں ابھی مرنے سے پہلے کوشش کروں گا کہ مجھ پر کسی کا کرز نہ باقی رہے نہ رشتوں کا نہ جذبات کا نہ نیکی کا نہ بادی کا دیلاور نے اداسی سے کہا ڈاکٹر شاہ نے مجھے قسمت کا یہ فیصلہ بہت دیر سے سنایا خود مجھے یہ اطلاق علمی لی تھی ڈاکٹر فریزر سے پہلے ڈاکٹر زبیدہ حارون نے مجھے اپنی تشریف سے آگاہ کیا تو میں نے ڈاکٹر فریزر سے رجوع کیا اور انہوں نے حتمی فیصلہ آج صبح دیا انہوں نے وہی سیٹسکین ریپورٹ اپنے کمپیوٹر پر دیکھی اور دیلاور کا اسرار تھا کہ اس سے کچھ نہ چھپایا جائے آج شام میں نے مجبورنی سے سب بتا دیا میں نے دیلاور کیلئے اپنے دل میں خمدرتی سے زیادہ نفرت محسوس کی اس شخص کو مرنا توت تھا اس کی موت سے زیادہ مجھے اپنی زندگی کی آرزو بھی نہیں تھی اور میں نے دین رات فریشتہ ایجل کا نام بر بن کے اس کا تاقب کیا تھا مگر اس نے میرے باپ کے ساتھ اس کی زندگی میں دھوکہ کیا تھا دھوکے سے اس کی تمام عمر کی کمائی اتھیالی تھی پھر دھوکے سے اس کو مار دیا تھا اور مجھے دھوکے میں رکھا تھا دھوکے سے مجھے جھوٹے مقدمات کی قانونی دل دل میں دکیل دیا تھا اور پھر مجھے مسلسل دھوکے دیتا رہا تھا ہر بار جب میں محسوس کرتا تھا کہ میں نے اس کی دھوکے بادی کا نا ختم ہونے والا سلسلہ ختم کر دیا ہے اور اب وہ قانون کو دھوکہ نہیں دے سکے گا تو وہ سب کی آنکھوں میں دول جون کے نکل جاتا تھا اور میں پھر اس کا تاقب کرتا تھا آج جب بلاخر دست غیب نے اس کی دھوکے بادیوں کا یہ کھیل ختم کرنے کا اعلان اسے سزائے مو سنا کے کیا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے ساتھ پھر دھوکہ ہوا تقدیر ہی نہیں مجھ پر دلاور بھی خند ازان تھا کہ اپنے سیکندری آدم صاحب تم پھر آر گئے تم مجھے نہیں مار سکے تم مجھ سے اپنے باپ کے قتل کا انتقام نہیں رے سکے تمہارے سارے دعوے باطل ہوئے تم نے سب کچھ گموا کے کچھ بھی نہیں پایا جو پاؤ گے تو میں وہ تمہیں بہت پہلے دینے پر تیار تھا سیکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے ہاتھ میرے بھی خالی ہوں گے اور تہیدست تم بھی محسوس کرو گے کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی تمنا پوری نہ ہوئی تم مجھے قانون کی عدالت سے سزا دلوانا سکے مجھے تختہ دار پر نہ دیکھ سکے مجھے موت بھی ملی تو اپنی تقدیر سے تمہاری تدبیر سے نہیں چودری دلاور نے کہا میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں سیکندر میں ہارنے والا نہیں تھا مگر تم ٹھیک کہتے تھے نوشتے تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے میں نے کہا تم بہت بڑے شکاری تھے چھوٹے بڑے سب انسان تمہارے لیے خرگوش تھے یا ہرن جو آسانی سے شکار ہوتے ہیں یا چیتے اور شیر تھے جن کو شکار کرنا چیلنج سمجھا جاتا ہے مگر تمہارے ترکش میں سب کے لیے تیر تھے تم ہر بار نیا جال بیشا سکتے تھے اب یہ باتیں دھرانے سے کیا حاصل ایک دن میں اس سب کو شکار کر لیتی ہے خجل سے بڑا شکاری کوئی نہیں ہوتا تم آج خوش ہو سکتے ہو کہ اس نے پہلے مجھے شکار کیا مگر مجھے افسوس ہے کہ جیسے اس نے تمہیں شکار کیا ایسے میں نہیں چاہتا تھا ایسا وہ بھی نہیں سکتا تھا سیکندر کون کب کہاں کیسے مرتا ہے اس کا فیصلہ تو خدا انسان کو زندگی دینے سے پہلے ہی کر دیتا ہے تم یہ بات مانتی ہو تو پھر افسوس کیا میری ساری جدو جہود تمہیں پھانسی کے پندے سے لٹکتا دیکھنے کے لیے تھی میں نے کہا جدو جہود تو میری رائے گاں گئی خب سے تین مہینے بعد چودری دلاور کا نام صرف ایک کتبے پر رہ جائے گا لیکن تم اس دنیا میں مزید کامشابیاں اور خوشیاں سمیٹھتے رہو گے اگر مجھے طبی عمر ملتی میں عام لوگوں کی طرح جیتا اور مرتا کوئی یہ نہ کہتا کہ یہ عبرتناک موت تھی تو مجھے رانج نہ ہوتا مگر ایسا نہیں ہوا مجھے سزا موت ہی سنائی گئی ہے سزا سنانے والا سب سے بڑا جچ ہے اور میری بے بسی یہ ہے کہ میں نہ اپنی صفائی پیش کر سکتا ہوں نہ وکیل کر سکتا ہوں اور نہ اپیل اگر سپریم کورٹ سزا موت کے خلاف میری اپیل کو مسترد کر دیتی تب بھی میں ایسے ہی مرتا تین مہینے تک موت کی رات دیکھتا رہتا اور پھر ایک دن زندگی کے لیے تمام جدو جہود تمام ہو جاتی ایسا ہی اب بھی ہوگا تمہارے لیے اس میں یقیناً تسکین کا ایک پہلو ہونا چاہیے کیا فائدہ آپ ایسی باتوں سے شاید سا بھی دنیا کی شکارگاہ میں خود کو سب سے بڑا شکاری سمجھتے ہیں جب تک جیتے ہیں انہیں بھی چودری دیلاوریاں پیڑروں جیسے شکاری ملتے ہیں بازی کبھی ایک جیت لیتا ہے تو کبھی دوسرا تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم بڑے شکاری ہو اور میرا بھی یہی دعویٰ تھا ثابت آخر میں یہ ہوا کہ بڑا شکاری کوئی نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو اس ست تک کہ اس نے بڑی عمر پائی جس کو زندگی چھوٹی ملی وہ چھوٹا شکاری چودری دیلاور نے ایک گہرا سانس لیا پھر اب کیا کروگے تم میں نے کہا مجھے تو نہ جانے کیا کچھ کرنا ہے جب تک جینا ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے تم کیا کروگے اب میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے سکون سے مرنے دو میں سب کچھ تمہارے حوالے کر سکتا ہوں جو بھی آج میرا ہے سب لے لو اس میں سے تم کتنا میرے بازوں کے لیے چھوڑتے ہو ان کو عزت سے یا آرام سے زندگی گزارنے کے لیے کتنا دیتے ہو یہ میں تم پر چھوڑتا ہوں میں نے اسے اقتہائی پر اقتفا نہیں کی آج یہ حساب کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے کہ انہیں ساسوں کی تقسیم کا منصفانہ فارمولہ کیا ہوگا اگر میں وزیر خان اور میر شرفت علی بل کے اس طرح کاروبار کو چلاتے رہتے تو تم میں کیا ملتا اور میرے بازوں کی حصے میں کیا آتا یقیناً وہ اس سے بہت کم ہوتا جو آج میرے پاس ہے اس کاروبار میں جس کو تم جائز سمجھتے ہو ہم ایک لاکھ کے دس لاکھ بنا لیتے تو میں نے اسے دس کروڑ بنائے اتنے ہی وقت میں وہ دس کروڑ بناتے تو میں نے دس سرب بنائے وہ دوسری قسم کے لوگ تھے ان کی سوچ الگ تھے وہ حق خلال اور جائز ناجائز اور کاروبار میں اخلاقی اصولوں کی پاسداری کے قائل تھے جیسے تم ہو آج کی دنیا میں ان جیسے لوگ ترقی تو کرتے ہیں مگر وہ کچھوے کی طرح چلتے ہیں میں خرگوش کی طرح دھوڑنا چاہتا تھا وہ میرا ساتھ دیتے تو کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوتا اور پھر جو چاہا کیا ظاہر ہے کہ میں نے غلط کیا اخلاقی اور گانونی طور پر میرا جرم ثابت ہے لیکن میں نے جو سوچا وہ کہا تھا وہ کر کے دکھایا حاگے کا فیصلہ تم کرو تمہارے والد کے ساتھ کاروبار چلتا تو تمہیں آج کیا ملتا ہا جتنا ہے اس سے بہت کام جائز ناجائز کی بات تم کرتے ہو میں نے کبھی نہیں کی میں نے اپنی جدو جہود جاری رکھی کوئی کچھ بھی کہتا رہے میں نے پرواہ نہیں کی برا میں بنا خطرات میں نے مول لیے اب تم کسی حساب سے اپنا حصہ لوگے تمہارے والد کے سو روپے ان کے طریقے سے شاید ہزار ہوتے میں نے ان سے لاکھ بنائے تم ہزار لو دس ہزار یا ایک لاکھ تمہاری مردی میر شرافت علی کا تو کوئی وارث ہی نہیں اس کے حصے کا تم کیا کروگے میرا حصہ میرے وارثوں کو دوگے یا ان سے بھی انتقام لوگے میں بڑی مشکل میں پڑ گیا تھا میں کیا جواب دوں دلاور موسی نے کہا اس سوال کا جواب عدالت دے گی کس کا کیا حق بنتا ہے یہ فیصلہ نہ ہم کریں گے اور نہ تم کر سکتے ہو دلاور بولا عدالت کیا اب بھی تم عدالت جانے کا سوچتے ہو میں نے کہا موسی نے ٹھیک کہا فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی بگر میں تو سب تم پر چھوڑ رہا ہوں تم فیصلہ کروگے تو وہ مجھے قبول ہوگا دلاور نے کہا موسی نے بولا یہ ہم اختیار نہیں رکھتے ہم سے فیصلے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے کوئی ایسی غلطی جس کی تلافی ممکن نہ ہو انصاف کرنا جج کی کرسی پر بیٹھنے والے کی ذمہ داری ہے جب عدالت میں جائے بغیر معاملات تہہ ہو سکتے ہیں تو موسی نے اس کی بات کار دی یہ تم نے کیوں فرض کر لیا کہ عدالتی معاملات ختم ہو گئے عدالت کیا کرے گی اب اتنا وقت کہاں ہے میرے پاس ہمارے پاس تو ہے اور انصاف کرنے والوں کے پاس ہے صرف اسی بینا پر وہ تمہیں سارے مقدمہ سے باری نہیں کر سکتے کہ تم کو تین چار مہینے بعد مر جانا ہے تو کیس سے لانے کی کیا ضرورت ہے اپنی زندگی کی آخری لمحے تک تم مجرم رہو گے چوتری دلاور تمہارے جرائم کا ریکارڈ ہے رہے گا خواہ تم رہو یا نہ رہو اپنی موہ سے ایک دن پہلے بھی تم کوئی قتل کرو تو اس کی ایف آئی آر الگ درج ہوگی اور وہ مقدمہ بھی چلے گا میرے مرنے کے بعد بھی دلاور نے تلخی سے کہا ہاں تمہارے مرنے کے بعد سرکار یہ مقدمہ ختم کرنے کی درخواست دائر کرے گی اور اس کی سمات ہوگی قانونی طریقہ ایکار کے مطابق ہر کیس کی فائل داخل دفتر ہوگی حق کے ویراثت کا معاملہ تمہارے وارثوں کے اور وزیر خان کے وارث کے درمیان تیہ ہوگا قوانین ویراثت کے مطابق قدالت میں سب کا دعویٰ پیش ہوگا کب کسی کو اپنا حصہ چھوڑنا ہے کتنا چھوڑنا ہے اور کس کے حق میں ہے یہ بھی عدالتی معاملہ ہے زبانی کچھ تیہ نہیں کیا جا سکتا اگر میں سادہ کاغذ یا سٹام پیپر لکھ دوں تب بھی اس کی قانونی حیثیت کچھ نہیں میرا خیال ہے کہ تم اس کی فکریں چھوڑ دو کہ تمہارے بعد تمہاری دولت کہاں جائے گی کس کو ملے گی تم اسے اپنے ساتھ بہرحال نہیں لے جا سکتے ایسا خب کہا میں نے دلاور نے دکھی لیجے میں کہا رہا تمہارے جرائم کا معاملہ تو وہ ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں تم کو عدالت میں پیش تو ہونا پڑے گا شکندر اتنے بے رحم مت بنو تم سمجھتے کیوں نہیں دلاور میں کون ہوتا ہوں تمہارے جرائم کے سارے مقدمات سے صرف نظر کرنے والا تین مہینے میں کچھ بھی نہیں ہوگا جو بھی ہوگا وہ ہونا چاہیے تم ایک اقبالی بیان تو دے ہی سکتی ہو تم اپنے دفاع کے عقصے دست بردار ہو سکتے ہو خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتی ہو تم عدالت کا بہت سا وقت بچا سکتی ہو وکیلوں کے دلائل گواہ اور شہادتیں جیرا اور بحث کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے میں نے کہا محسین بولا اس سے تمہارے ضمیر کا بوجھ القا ہو جائے گا یہ بوجھ اپنے ساتھ قبر میں مت لے جاؤ دلاور دلاور نے سر جھکا لیا اور اچانک مجھے یوں لگا جیسے چودری دلاور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں وہ واقعی رو رہا تھا اتنا بڑا شکاری اتنا طاقتور شکاری اتنا مغرور شکاری موت کی دست تک سن کے ہی دہشت زدہ ہو گیا تھا وہ سب بھول گیا تھا جو اس نے کیا تھا یا سوچا تھا کہ وہ کرے گا اور زندگی مولت دیتی تو کرتا مگر یک لخت اس کا بلیک وارنٹ موصول ہو گیا تھا کسی گرفتاری پیشی یا سماعت اور اپیل کے حق کے بغیر تم چودری دلاور پلد فلان ساکن فلان مقام تم کو فلان فلان جرم میں تازیرات پاکستان کی فلان فلان دفع کے تحت فلان تاریخ کو اتنے بجے بحکم عدالت خداوندی سزائے موت دی جائے گی میں نے محسن کی طرف دیکھا وہ بھی دلاور کو رحم کی نظروں سے دیکھ رہا تھا چودری دلاور ہمارا خیال تھا کہ تم بڑے باہمت ہو دلاور نے سر اٹھایا نہیں میں ایک کم ہمت آدمی تھا مجھ میں ہمت ہوتی تو وہ زندگی جیتا جو تم جی رہے ہو جو وزیر خان نے جی میند سے زیادہ کمانے کا حصلہ ہوتا تو میں ان کے ساتھ رہتا وہ واقعی ہمتوارے لوگ تھے جو سیدھے مگر مشکل راستے پر چلتے تھے سیرات مستقیم اختیار کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی میں نے شارٹ کٹ لیا شارٹ کٹ غیر قانونی تھا اور ممنوع علاقے سے گزرتا تھا مگر میں نے اصول قانون اخلاقیات کو بالا اتاک رکھ دیا تھا پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں ہمت والا تھا میں نے دولت کمائی مگر عزت کموا دی میں نے سو سمجھا تھا کہ دولت کے ساتھ عزت خود بخود آ جاتی ہے مگر ایسا نہیں تھا وہ عزت جو دل سے ملتی ہے وہ ایک پرائمری ٹیچر کو مل جاتی ہے جب اس کا کوئی بہت پرانا شاگرد جو پرائمری سکول کا بچہ تھا جنرل کی وردی سجائے وائس چانسلر کے عودے پر پہنچ کے یا وزیر بن کے جنڈے واری کار میں اس کے پاس آتا ہے اور کرسی پر اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا اس کے قدموں میں بیٹھنے پر اسرار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دیں اور عزت ملتی ہے اس بوڑی ماں کو جس نے بردن مانچ کے جارو دے کے دو وقت کی روٹی کمائی ہو اور بیٹوں کو پڑا لکھا کے ڈاکٹر وکیل یا پروفیسر بنا دیا ہو ہم جیسے عزت خریدتے ہیں دولت کی طاقت سے اور اختیار سے مگر وہ عزت کہاں ہوتی ہے دہشت ہوتی ہے یا غرض مندی ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے دست بستہ کھڑے ہونے والے ہمیں ہاتھ اٹھا کے سلام کرتے ہیں انداتا مائی باپ کہتے ہیں ہماری گالیاں سن کے سر جگا دیتے ہیں اور ہمارے سامنے لب نہیں کھولتے میرے بیوی بچے مجھ سے محبت ضرور کرتے ہیں یہ ایک فطری جذبہ ہے وہ ڈرتے بھی ہیں مجھ سے لیکن انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کیا کرتا ہوں میری آمدنی کے ذرائع وسائل کیا ہیں وہ میرے بیوی بچے نہ ہوتے تو کیا مجھے اچھا آدمی کہتے اتنا ہی اعتماد ہوتا انہیں اپنی عزت نفس پر جتنا ایک ایماندار صافی فرشناس ڈاکٹر یا معافظے کی پرواہ کیے بغیر علم کی روشنی پھیلانے والے لیکچرار کے بیوی بچوں کو ہوتا ہے وہ بول رہا تھا رو رہا تھا رو رہا تھا اور بول رہا تھا سچ پہلی بار اس کی زبان پر آیا تھا احساس کی قسک پہلی بار آنسوں میں ڈھلی تھی ضمیر کی خلش پہلی بار پچتاوا بنی تھی مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی یہ تبدیلی نہیں تھی ماہیت قلبی نہیں تھی یہ موت کا خوف تھا یہ دم آخر کی جانے والی توبہ تھی جو قبول نہیں ہوتی ڈاکٹر شان اس کے کندے پر ہاتھ رکھا دلاور ٹھیک اٹیزی اگر تم موت کی خبر بہادری سے سن سکتے ہو تو پھر عدالت میں اعتراف جرم کرنے سے کیوں ڈرتے ہو تم نے اتنی بڑی حقیقت کو قبول کر لیا ہے کہ تمہارے لیے زندگی کی مولد تین ماہ سے زائد نہیں رہی تو پھر اپنے دل کا بوجھ الکا کرنے کی کیوں نہیں سوچتے دلاور نے سر الایا تم ٹھیک کہتے ہو مجھے اب کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے میں اس سطح تک آگے نکل گیا ہوں جہاں لوگوں کی باتیں رسوائی سزا کا خوف بے مینی ہو گیا ہے کو مجرم نہیں کہہ سکتا یہ برم تو رہنا ہی چاہیے کہ میں ان کا باپ ہوں اور وہ میری عدت بھی کرتے ہیں سکندر تم مجھے اتنی ریائت بھی نہیں دھوگے کہ میں یہاں مر جاؤں خاموشی سے صرف میرے بیوی بچے میرے پاس ہوں میں نے نفی میں سر الایا سوری دلاور قانون میں کوئی ریائت ہوتی تو تم جج سے یہ بات کہہ سکتے تھے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں کسی اختیار کے بغیر تم کو کیسے چھوڑ دوں بھی معاف کرتا ہوں جو تم نے ان کے ساتھ روا رکھی میں تم سے اپنے ساتھ کی گئی ہر دیاتی بھی معاف کرتا ہوں ذاتی طور پر میں تم کو اپنے ساتھ اپنے دوست احباب کے ساتھ ہونے والے سب مظالم حق تلفی زینی اور جسمانی عذیت بھی معاف کرتا ہوں مگر جو تم نے دوسروں کے ساتھ کیا تم خود بھی شاید صحیح صاحب نہ بتا سکو کہ تم نے کتنے کمزور بے قصور انسانوں کو ان کی زندگی کی حق سے محروم کیا اس کے علاوہ تم وطن کے غدار ہو باغی ہو تم نے وطن دشمن اور ملک توڑنے والوں کا ساتھ دیا ان کی مدد کی تمہارا یہی ایک جرم اتنا سنگین ہے کہ باقی سب جرائم معاف کرنے کے قابل ہوتے تب بھی اس جرم پر تمہیں دس بار سزائے موت دی جاتی یہ معاملہ میرا نہیں میرے وطن کا ہے وطن کے محافظوں کا ہے وطن کے قانون کی پاسبانی کرنے والوں کا ہے وہ تمہیں کیسے معاف کر سکتے ہیں میرا فرض ہے کہ ان کا مجرم ان کی حوالے کروں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ڈلاور چل دایا یہ ضرور ہوگا میں نے کہا تم مجھے مار سکتے ہو مگر مجھے زبردستی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تم میری لاش لے جا سکتے ہو اپنے ساتھ میں نے کہا چودری ڈلاور ہم تمہیں زندہ سلامت لے جائیں گے اور یہ تم دیکھو گے کہ ہم یہ کام کیسے کریں گے حفصوص سکندر بخت تم نے یہ آخری موقع بھی گموا دیا اس وقت تم فاتح تھے میں نے تمہارے سامنے اتھیار ڈال دیئے تھے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی تم مجھے معاف کر کے ایک اخلاقی فتح بھی حاصل کر سکتے تھے معاف کرنے کی حد تک میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے مگر وہ میرا ذاتی معاملہ تھا قانونی اختیار کی بات الگ ہے اگر میں نے اپنا فردادہ نہ کیا تو یہ بھی جرم ہوگا میں کسی وطن دشمن کا ساتھی کہلانے کی گالی نہیں سن سکتا تم پاکستان کے دشمن تھے اس حوالے سے تم وہی پرانے چودری دلاورو تمہاری موت کے بعد میں تم کو مرہوم بھی نہیں کہوں گا تمہاری مغفرت کی دعا کا تو اس حوالی پیدا نہیں ہوتا میں تم پر اسی طرح لانت بھیجتا رہوں گا جیسے بنگال کے میری جعفر پر اور دکن کے میر صادق پر بھیجی جاتی ہے جیسے برگیڈیر جنرل ڈائر کے مارے جانے پر کہا گیا تھا کہ وہ جہنم رسید ہوا ایسے ہی تمہارے لیے کہا جائے گا اور جیسے بھگس سنگھ کو غیر مسلم ہونے کے باوجود کچھ لوگ شہید کہتے ہیں ایسے ہی میں اپنے ان دوستوں ساتھیوں کو شہید سمجھوں گا جو تمہارے مقابلے پر آئے اور مارے گئے دلاور کھیجیرے پر وہی پرانی سختی خباست اور بد باطنی لوٹ آئی میں لانت بیجتا ہوں تم پر اور ان سب پر جو ایسا سمجھتے یا کہتے ہیں مجھے مرنے کے بعد اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کتے بھونک رہی ہیں کوئل کوک رہی ہیں لیکن مرنے سے پہلے میں زلط اور اسوائی کا توک اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں نہیں ڈالوں گا نہ تمہیں ڈالنے دوں گا اور نہ کسی اور کو کیا کروگے آخر تم موسی نے مشتہی لو کر کہا جو میرا جی چاہے گا اور تم مجھے روک نہیں سکو گے اپنے سکندری آزم صاحب چودری دلاور ابھی مرا نہیں ہے کہ اس کی لاش پر گد منڈلانے لگے اس کا چہرہ فرت غضب سے دہکنے لگا اچانک اس نے اپنی کلائی کی گڑی دیکھی اور ایک بٹن دبایا بظاہر یہ ایک بے ضرر سی حرکت تھی کچھ گڑیوں میں بٹن دبانے سے لائٹ آ جاتی ہے کچھ میں تاریخ یا دن نمودار ہو جاتے ہیں لیکن چودری دلاور کا گڑی دیکھنے کا انداز تھا جس نے مجھے چوکنہ کر دیا وہ نروز تھا اور اس نے بٹن ایسے دبایا جیسے اس سے کچھ چھوگا کوئی دماغ کا اچانک زہریلا دعا پھیل جائے گا یا علارم چلانے لگے گا یہ خفیہ بٹن اس نے ایس او ایس دینے کے لیے دیا تھا باقی سب تو خیال آرائی تھی مگر علارم اور مدد کے لیے سیگنل دینے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا کلائی کی گڑی میں کوئی چھوٹا سا سیگنل دینے والا ایف ایم مائکرو فون نصب کیا جا سکتا تھا سو دو سو میٹر یا ایک کلو میٹر تک کہیں کسی ریسیور میں علارمان ہو سکتا تھا یا کوئی سرخ لائٹ چل جاتی چودری دیلاور احتیاط پسند آدمی تھا صرف ڈاکٹر شاہ جیسے شخص کی رفاقت پر اعتبار کرنا اس کی عادت اور میزاج کے خلاف تھا میں نے اٹھ کے اس کی کلائی پکڑ لی اور گڑی اتار لی کیا ہوتا ہے اپنے چودری صاحب یہ بٹن دبانے سے میں نے اس کا بٹن دوبارہ دبا دیا دیلاور کا رنگ ذرا سی دیر کے لیے بدلا پھر اس نے کہا ایک بٹن دبانے سے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے ایک بٹن ہی دبایا تھا اس پائلٹ نے جس نے ایٹم بم گرایا تھا اور اب کہتے ہیں کہ ایک بٹن دبانے سے تیسری جنگ عظیم شروع ہو سکتی ہے بکواس میں وقت سایا مات کرو ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا کہ تم بیمار ہو یا مرنے والے ہو میں نے دھاڑ کر کہا اس بٹن کے دبانے سے نہ ساکے ایک میزائل اپنے ٹارگٹ پر روانہ ہو گیا ہے اور اس کا ٹارگٹ ہے تمہارا سر میں اس کی طرف بڑا ہی تھا کہ ڈاکٹر شاہ نے مجھے روک لیا کسی قسم کا جسمانی تشدد یا ذینی دباؤ اس کے بلڈ پیشر میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے اور اگر برین ہیمریج ہو گیا تو تم پر بلا وجہ اس کے قتل کا اضام آ جائے گا میں نے کہا اس نے کسی کو سگنل دیا ہے دیا ہوگا تم جانتے ہو دلاور کو ڈاکٹر شاہ نے کہا اوکے ان سے بھی نمٹ لیں گے ہم موسین بولا سردار جی پہلے گھونگاں کر رہے تھے اب بڑھ بڑھانے لگے اوئے ہم بھی نمٹ لیں گے بینڈ بجا دیں گے میں نے کہا میں ذرا اس سکھ کو اندر پہنچا دوں پہلے موسین نے سائلنسر والے ریواربر کا سیف ٹی کے چھٹا دیا ان کو میں اوپر پہنچا دوں اگر کسی نے کوئی حرکت کی سکھ کو میں نے گسیٹ کر اپنے پاؤں پر کھڑا کیا تو وہ جھونے لگا ہائے ظالم کیا پلا دی تو نے آنکھوں سے میں نے کہا غالمن بانگ دی تھی بینگی آنکھوں سے پلائی ہوگی اب چلو گے آگے ورنہ نیچے پھینک دوں گا سڑک پر پھینک دو وہ آگے بڑھا میرا کیا ہے روئے گی جند کور اور وہ موٹی جس سے تم بات روم میں ملے تھے وہ تم وہ نہیں ہو اس نے میرے گلے میں باہیں ہمائل کر دی وہی ہو تم موٹی معشوق میں نے اسے ناکھ اٹھ کر کے جند کور کے قریبی لٹا دیا پھر میں نے ڈاکٹر شاہ سے کہا تمہاری اس میڈیکل بیگ میں کیا کچھ ہے تم کیا چاہتی ہو میں چاہتا ہوں کہ تم چودری دیلاور کو خاموشی کا انجیکشن لگا دو ان کے لیے آرام ضروری ہے ڈاکٹر نے اجازت طلب نگاہوں سے دیلاور کو دیکھا ویلیم ٹین کا ایک انجیکشن ہے دیلاور نے گھر راگر کہا تم مجھے انجیکشن نہیں لگاؤگے پھر میں دوسری قسم کا انجیکشن لگا دوں گا تمہیں بے ہوش کرنے کا وہی طریقہ مؤثر ہے جو آج تک استعمال ہوتا رہا ہے یہ تو میں نے ریایت دینے کی کوشش کی تھی ڈاکٹر شاہ کی سفارش پر میں نے کہا اور اس سے پہلے کہ دیلاور کچھ بولتا میں نے اس کی گردن پر ہاتھ مار دیا دیلاور کو ہلنے کا موقع بھی نہیں ملا اور نپے تلے وار نے اسے کٹے ہوئے درخت کے تنے کی طرح زمین بوس کر دیا ڈاکٹر شاہ نے افسوس سے سر ہلایا لیکن موں سے کچھ نہیں کہا میں نے کہا اسے اٹھانے میں میری مدد کرو ڈاکٹر شاہ بادر نخواستہ اٹھا اچھا ہوتا اگر تم لوگ سمجھوتا کر لیتے ان حالات میں میں نے کہا حالات سے حقائق نہیں بدلتے موسم بدلتے ہیں تو پودے پوٹتے ہیں پھل کھلتے ہیں مگر پتھر تو پتھر ہی رہتے ہیں حرارت سے ورف پیکل جاتی ہے درجہ حرارت نکتہ ان جمال سے کتنا ہی نیچے کیوں نہ چلا جائے تھاگ تو آگی رہتی ہے ڈبل بیڈ پر دیلاور کے لیے بھی چگا تھی مگر میں نے اسے بیڈ کے نیچے ڈال دیا اور ڈاکٹر شاہ سے کہا اب تم کیا کروگے اس نے شانے اچھکائے جو بھی تم کہو باہر سے کسی نے کال بیل پچائی میں نے اجلت میں ڈاکٹر شاہ کی تلاشی لی مگر اس کی کسی جیب میں کوئی خطرناک چیز نہ تھی تم اسی کمرے میں خاموشی سے بیٹھے رہو گے تو محفوظ رہو گے باہر کچھ بھی ہو تمہاری دخل اندازی خود تمہارے لیے نقصان دے ثابت ہوگی میں یہاں متمین ہوں وہ بولا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا باہر سے محسن کی آواز آئی اس نے آواز بدل کے فرانچ میں پوچھا کہ کون ہے جواب میں پھر کسی نے گھنٹی بجائی اور دروازے پر لات بھی ماری میں نے دوسرے کمرے میں دروازے کے پیچھے چھپ کر انتظار کرنا مناسب سمجھا میں اتل امکان مار دار یا فائرنگ سے گریز کرنا چاہتا تھا محسن کے دروازہ کھولتے ہی دو افراد اندر گھس آئے وہ کرائے کے بدماش تھے سارمونڈے سیاہ فارم جن کے قد چھے فٹ سے نکلتے تھے اور بدن سانڈ کی طرح مضبوط تھے وہ کہاں ہیں محسن نے بھی اداکاری کی اس نے فرانچ میں واویلا کیا اور ان کے یوں اندر گھس آنے پر احتجاج جاری رکھا ان میں سے ایک نے محسن کا گلہ دبوچ لیا اور بولا تم انگریزی میں بھونکنا نہیں جانتے تو میں سکھا سکتا ہوں اوکے اوکے محسن ہانپ کے بولا میں کہتا ہوں مگر تم کیا چاہتے ہو نہ میں تم کو کاٹ رہا ہوں نہ بھونک رہا ہوں دوسرا سیدھا دوسرے کمرے میں آیا اس نے کمرے میں قدم رکھنے کے بعد کسی کو نہ پا کے ساری لایا اور اپنے ساتھی سے کہا اس کمرے میں تو وہ پلٹنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے سر پر ریوالور کا بٹ مار کے گرا دیا اس نے گرتے گرتے بھی گالی دی جو ایک پر درد کراہ بن گئی یہ آواز اس کے ساتھی نے بھی سنی یہ کیا ہوا اسے محسن سے پوچھا کہاں کیا ہوا محسن نے کامتے ہوئے کہا اسے محسن کو پیچے دکیلا چودری دیلاور اور ڈاکٹر کہاں ہے اس نے چودری دیلاور کا نام ایسے لیا تھا جیسے اس کی دارد میں دردو چوداری ڈی لاور یہ کیا چیز ہوتی ہے محسن نے کہا ڈاکٹر تو خیر میں بھی ہوں شٹ اپ وہ یہاں آئے تھے تم دونوں یہاں آئے ہوئے ہوئے میں مانتا ہوں اس نے محسن کو پیچھے دکا دیا اور خود اپنے ساتھی کو پکارتا ہوا آگے بڑھا دروازے تک پہنچ کے اس کے قدم روک گیا اس نے اپنے بڑی کو فرج پر بے ہی سو ارکت الٹا پڑا ہوا دیکھ لیا تھا کون ہے اندر محسن نے پیچھے سوس پر وار کیا تمہارا اصل باپ وار کچھ چلکا تھا یا وہ زیادہ سخت جان تھا کہ اس نے بیل کی طرح ڈکرا کے ایک چٹکا لیا اور پھر ایڈیوں پر گھوما ریوالور اس کے ہاتھ میں بھی تھا مگر اپنے مقابل زیادہ خطرناک سائلنسر والا ریوالور دیکھ کے اس کے آسان خطا ہو گیا اب میں نے اس کی کھوپڑی پر دوسری طرف سے وار کیا اور اس نے کرا کے کہا اوہ شٹ اپ اور دڑام سے گیرا بیدان صاف یا کوئی اور بھی ہے میں نے کہا ایک اور ہے محسن بولا ایک اور ہے کہاں میں آپ کے سامنے ہوں کہیں آپ کانے تو نہیں ہیں ادھر دیکھئے میں نے کہا مجھے ایک کانہ کہتے انتے تجھے بھیجا تھا کہ نیچے جا کے دیکھ کیا یہ نظر نہیں آئے تھے ضرور نظر آئے ہوں گے مگر میری ریپورٹ درست تھی مجھے کوئی ایشیای مکڑا نظر نہیں آیا تھا میں نے کہا کیا ہم فرض کر سکتے ہیں کہ دلاور کے پیغام پر پہنچنے والے دلاور یہی تھے یا ان کا کوئی اور دلاور ساتھی نیچے باقی ہے محسن بولا ہم فرض کیوں کریں انتظار کیوں نہ کریں جو ہوگا سامنے آ جائے گا میں کافی بناتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کھانے کے لیے کیا ہے میں نے کہا میں ڈاکٹر شاہ سے بات کرتا ہوں ڈاکٹر شاہ نے ایک بار جان کے ضرور دیکھا تھا مگر پھر فوراں سر اندر کر لیا تھا وہ بے سود پڑے ہوئے پانچ افراد کے گروہ میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا میں نے کہا ڈاکٹر شاہ یہ سکت تو شاید فوراں ہوش میں نہ آئے مگر اس کی بیوی کو ہوش آ جانا چاہیے اس نے بھی خواب اور دوا والی کافی اپنے شوہر کے ساتھ ہی پی لی تھی یہ ہماری مدد کر سکتی ہے تمہارے ہاں ہے کوئی زودہ سر انجیکشن جو اس کی غنودگی ختم کر دے اس نے اقرار میں ساری لایا ویسے تو بلیک کافی بھی کام کرتی ہے مگر ابھی خاتون خود کافی پینے کے قابل نہیں ہیں جند کور نے ہلک سے اون اون کی آواز نکال کے کروٹ لی اور پھر سو گئی ڈاکٹر شاہ نے اسے ایک انٹرا وینس انجیکشن لگایا پانچ دس منٹ میں یہ جاگ جائیں گی میں نے باہر جان کے محسن سے کہا ایک بلیک کافی جند کور کے لیے جند کور کے لیے جند جان آزر ہیں محسن نے جواب دیا ویسے یہاں وہ خواب آور دوا بھی رکھی ہوئی ہیں میں نے کہا ایک گھونٹ پی لیں ڈاکٹر شاہ نے گھبرا کے کہا ایک گھونٹ پسکت چند کترے استعمال ہوتے ہیں میں نے کہا انسانوں کے لیے کافی بنانے والا ایک جند ہے میرا غرام ہم نے اکٹھے بیٹھ کے کافی پی جند کور کے ہوش میں آنے سے پہلے میں نے محسن کو سمجھا دیا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے ڈاکٹر شاہ بے وقوفوں کی طرح ہمیں دیکھتا رہا اور اپنے جبرے ہیلاتا رہا محسن کی دو لتی نے اس کی بتیسی کو خاصا نقصان پہنچایا تھا وہ کافی کے ہر گھونٹ کے ساتھ سی کرتا تھا جند کور نے آنکھیں کھولتے ہی پلکیں جبکائیں اور پھر اپنے ساتھ بے سود پڑے ہوئے سردار جی کو دیکھا پھر اس کی نگاہ ہم پر گئی وہ کچھ تیر حیرت کی کیفیت میں کچھ سوچتی رہی پھر شاید اسے سب جاد آ گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اس نے اپنے پریشان بالوں کو انگلیوں سے ساموارا اور دوپٹہ ٹھیک کیا ایک زنانہ عدد کے تحت پھر اس نے کچھ شرما کے پوچھا میں یہاں کیسے آئی ایک پر لطف اور خوشگوار تجربہ میرے عصے میں آیا میں نے کہا وہ خوش ہو کے مزید شرما آئی اس نے ڈاکٹر شاہ کی طرف دیکھا یہ بینے کا ڈاکٹر ہیں انہوں نے آپ کو ابھی انجیکشن دیا تھا جگانے کا انجیکشن یہ کافی نوش فرمائیے پھر آپ سے کچھ اور عرض کروں اس نے کافی لے لی آپ نے بڑی تکلیف اٹھائی اور تکلیف کی ہم آرام سے رخصت ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ کی مدد کے بغیر شاید کچھ نہیں ہو سکتا اس نے کافی پی لی تو بینے اسے اپنے ساتھ ہی گھر میں سیر کے لیے چلنے کی دعوت دی اس نے ایک نیگرو کو اندہ پڑا دیکھا تو بے اختیار چیخ مار کے بھولی ہائے میں مار گئی اور ایک آس سینے پر رکھا یہ کون ہے میں نے کہا دلاور کا ساتھی اس نے ایکشن ریپلے کے طور پر کہا ہائے میں مار گئی تمہیں کہنا چاہیے تھا ہائے میں پھر مار گئی مریں آپ کے یہ دشمن مگر یہاں نہیں میں نے کہا آپ ذرا دھیان سے میری بات سن لیں اور سمجھ لیں ہم تینوں تو ابھی چلے جائیں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم چار موسی نے تصیح کی چوتھا کون تم سردار جی کو بھی لے جاؤ گے وہ بولی میں نے کہا ایک بندہ آپ کے بیٹھ کے نیچے بھی موجود ہے اس نے کہا کیا وہ مر گیا ہے وہ سو فیصد زندہ ہے میں نے کہا آخر یہ سب کون لوگ ہیں یہ کیا چکر ہے وہ پریشان نظر آنے لگی میں نے کہا چکر میں آپ مت پڑھیں ہمارے جانے کے بعد آپ پولیس کو بولا لیں ڈاکٹر کو طلب کریں انہیں بتائیں کہ دو بدماش آپ کے فلیٹ میں گھسائے تھے اگر آپ کے شہر بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے ان کو ناک اٹھنا کرتے اور اسی بہادری کے مظاہرے کے دوران بھی خود بھی عریف کا ایک ہاتھ پڑھنے سے ناک اٹھنا ہوتے تو شائع یہ بدماش آپ کو لوٹ لیتے آپ کو ایسی اداکاری کرنی پڑے گی جیسے یہی ہوا اسے سر علایا وہ وہ تو ٹھیک ہے مگر کیا وہ مان لیں گے کیوں نہیں مانیں گے آخر آپ اس فلیٹ کی مالک ہیں یہ آپ کے جینون شہر ہیں اور یہ جینون بدماش میں نے کہا یہ ہے آپ کے شہر کا وہ ریوالور جس سے انہوں نے ان دونوں کے سر پر ضرب لگائی کہ میں یہاں ڈال دیتا ہوں لیکن سردار جی ادھر لیٹے ہیں آپ کی آسانی کے لیے میں ان کو ان بدماشوں کے پاس لٹا دیتا ہوں میں نے کہا سردار جی کو بھی آپ ہی سمجھائیں گی کہ ہمارا نام اس کہانی میں کہیں نہ آئے ورنہ خود ان کے لیے مصیبت ہو جائے گی